اسلام علیکم خواتین و حضرات امران خان صاحب کی گرفتاری کے تیسرے دن یعنی گیارہ مہی تک کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں اب تک کیا باتیں سامنے آئیں اور لوگوں نے کیا بیانات دیئے یہ معلومات آپ تک پہنچانی ہیں اور اس کے علاوہ ایک دو بنیادی سوال یہ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں ہونے کیا والا ہے یا کیا ممکن ہے ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تیرہ سو سے زیادہ پاکستان تحریق انصاف کے کارکنان جو ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے بہت سی سرکاری املاک جن میں گاڑیاں امارتیں شامل ہیں انہیں نقصان پہنچایا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پرتشدد احتجاج کے اندر شر انگیز اناثر جو ہیں وہ شامل ہیں پاکستان تحریق انصاف نے کہا ہے کہ ہمارا یہ جلاؤ گھراؤ اور پرتشدد احتجاج کرنے والے افراد سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ اب یہ چہمگوئیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں کہ کیا پاکستان تحریق انصاف کو باحثیت پولیٹیکل پارٹی بین کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کیا یہ تمام جو جلاؤ گھراؤ اور آگ اور لٹیرہ پن ہم نے دیکھا احتجاج کے نام پہ کیا یہ پلان طریقے سے کروایا گیا ہے کہ پاکستان تحریق انصاف کو بین کیا جائے اور ان کی سیاسی جدوجہت کو جو ہے وہ ختم کیا جائے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بہت واضح طور پر یہ بات کہی کہ میں تو چاہتا ہوں الیکشن ہوں اور میں اس بات کے مخالف ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بین کیا جائے لیکن پاکستان تحریق انصاف کا یہ جو ریاکشن ہے ان کے ورکرز کا جو ریاکشن ہے خان صاحب کی گرفتاری پر یہ قابل برداشت نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں اگر بین لگتا ہے تو ہم کیا کریں اس کے علاوہ خواتین حضرات دس مئی کی رات کو وزیر آزم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی قوم سے خطاب کیا ان کا خطاب جن لوگوں نے سنا اور دیکھا میں نے بھی خود اسے بغور جائزہ اس کا لیا تو وہ ایک سکرپت تھا کمپلیٹ جس کو انہوں نے ریڈ آؤٹ کیا اور اس سکرپت کا جو لب لباب تھا وہ یہی کہ یہ جو سیاسی بیچینی پیدا کی جا رہی ہے اور ملک کے اندر جو ایک جلاو گھراو کی کیفیت ہے ملک کے اندر انتشار ہے ایک قابل قبول نہیں ہے اس کے خلاف ہم جو بھی رٹ آف دی گارمنٹ ہے اس کو قائم کرنے کے لیے جو بھی بن پڑے گا وہ کریں گے بلاول بھٹو صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحری کے انصاف کے ساتھ جو ہمارے ڈائیلوگس چل رہے تھے تو میں خواہش مند تھا کہ اس ڈائیلوگس کے نتیجے میں ہم کہیں کہ ہم سیاسی طور پر کسی نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں لیکن یہ جو اب صورتحال بن چکی ہے یہ بالکل غیر مناسب ہے یہ کہنا تھا بلاول بھٹو ص اور ان کا یہ ایک جملہ بڑا غور طلب ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو جمہوریت ٹوٹی چل رہی ہے ٹوٹی پھوٹی چل رہی ہے اس جمہوریت کو چلتے رہنا چاہیے بلاول صاحب کی اس بات سے بڑی حیران کی ہوئی کہ جمہوریت ٹوٹی پھوٹی چلتی رہے اور جمہور جو ہے جو آلریڈی ٹوٹی پھوٹی ہے وہ بے شک مر جائے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی ایلیٹ پلٹیکل پارٹی کے افراد کا یا ایلیٹ اسٹیابلشمنٹ کا بلاول بھٹو صاحب نے اپنی پریسن کارنفیرز نہیں کہا کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اور وہ جو رونا تھا کہ سندھ کس کا ہے وہ رونا ختم ہو گیا اب کراچی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اور تیرہ مئی کو وہ ایک جشن منانے جا رہے ہیں اور اس جشن میں وہ سندھی عوام اور کراچی کی عوام کا شکریہ ادا کریں گے اور کہیں گے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم پہ اعتبار کیا اور تیرہ مئی ہی کو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ تیرہ مئی کو جو عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کیس ہے اس کی سماعت بھی تیرہ مئی کو ہو رہی ہے پاکستان میں ایک طرف ملک کے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب گرفتار کر لیے گئے عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی پسند کرے یا نا پسند کرے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا پلٹیکل پرنٹ عمران خان صاحب کی سیاسی موجودگی جو ہے وہ کیپی کے پنجاب گلگت بلتستان اور آزار جمع کشمیر میں ہمیں اکثریت میں نظر آتی ہے سندھ اور بل ملوچستان میں عمران خان صاحب کی موجودگی تھوڑی کم ہے لیکن اوورال ملک میں جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس میں اگر کسی کو ہم فیڈرل انٹیٹی سمجھ سکتے ہیں یا جو وفاق کا اظہار ہیں جو جھوڑ سکتے ہیں سب کو وہ عمران خان صاحب کی ہی شخصیت یا انہی کی پاٹی ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اس کی وجہ سے ملک گھیر احتجاج ہوئے اس وقت پنجاب اور کے پی کے میں امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا گلگت پلدستان کے جو سی ایم ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سارے سلسلے میں جو معیشت ہے وہ خراب سے خرابتر اور خرابترین ہوتی چلی جا رہی ہے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ دو سو چھانوے روپے تاریخ کی سب سے اونچی ترین سطح پہ پہ پہنچ چکا ہے اور اس ساری صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول صاحب تیرہ مئی کو جشن منانے کا اعلان کر رہے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کتنے سنجیدہ ہیں معاملات کو لے کے خواتین و حضرات گیارہ مئی تک جہاں وزیراعظم پاکستان خیباز ٹیوب کا خطاب سامنے آیا وہاں شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوا وہاں ہوں اور اس اچھا میں جیل ہی چلا جاؤں لیکن شیخ رشید صاحب جو ہے وہ فی الحل جیل نہیں گئے لیکن عمران ریاض جو ہیں جو کہ پرسن ہیں جنرلسٹ ہیں یوٹیوبر ہیں ان کو بھی گرفتار کے لیا گیا فواد چودری صاحب بھی گرفتار ہو چکے ہیں اور اس ساری صورتحال میں ابھی ہمیں کوئی ایسا نکتہ نظر نہیں آ رہا جس وقت سے چیزیں جو ہیں وہ ملٹ ڈاؤن اور سلو ڈاؤن ہو جائیں ہمیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو بھی عمل ہوا عمران خان صاحب کی گرفتاری کا اور اس سارے معاملے میں ہم نے جو بھی احتجاج دیکھا انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس نے کوئی بہت واضح طور پر انٹرسٹ شو نہیں کیا جب یہ ہائیبرڈ ریجیم آئی تو مغرب کی طرف سے یعنی برطانیہ اور امریکہ کی طرف سے اس ہائیبرڈ ر ریجیم کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں دیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ اندرنی معاملہ ہے ہم ویسے تو دیکھتے ہیں کہ مغرب صحافیوں کے لیے صحافیوں کی پرٹیکشن کے لیے آواز ہیں ہیمن رائٹس کی پرٹیکشن کی باتیں کرتا ہے لیکن جب عشر شریف صاحب کی شہادت کی یا قتل کی بات ہوئی دوسری طرف ہم نے پاکستان سے کئی جو جنرلسٹ تھے جو پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے ہم نے دیکھا کہ آدم سواتی صاح میوٹ یعنی بالکل خاموش سو مغرب کی طرف سے تو خان صاحب کی گرفتاری پہ کوئی کامنٹ آنا جو تھا وہ ممکن نہیں تھا جہاں تک بات ہے چین کی کہ چین ہمارا دوست تھا اور چین کا رد عمل کیا ہے تو یاد رکھیں کہ چین کی جو انٹرنیشنل پالیسی ہے اس میں وہ انٹرنل پالیٹکس میں مداخلت نہیں کرتا لیکن پانچ مئی کو جب چین کے وزیر خارجہ پاکستان آئے اور انہوں کی بلاول سے ملاقات ہوئی تو بلاول کو انہوں نے کہا کہ اپنے ملک میں سیاسی بیچینی کو ختم کیجئے اور یہ پیغام جو تھا یہ بڑا حیران کن تھا کیونکہ چین کا انٹرنیشنل پالیسی اور انٹرنیشنل ڈپلامسی کے اندر کسی ملک کے انٹرنل پالیٹکس میں عمل دخل دینا جو ہے وہ ان کا ان کی ٹریڈیشن نہیں ہے لیکن وہ یہ پیغام دیکھے گئے کہ اپنی سیاسی مسائل کو حل کیجئے کیونکہ اس کے بغیر ہمیں علم ہے کہ انویسمنٹ کے پروسیس نہیں چل سکتے ویسے انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کریں تو وہاں سے ہمیں کوئی س دیسپورا کی بات ہے یعنی وہ پاکستانی جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں ان کا رد عمل بہت شدید ہے اور وہ بہت سی پیٹیشنز انٹرنیشنل پلاتفارمز پر جمع کروا رہے ہیں اور میرے خیال سے شاید اس سے کوئی ہوا بنے کوئی پریشر بنے اور خان صاحب کو جو پلٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار بنایا جا رہا ہے شاید اس میں کوئی سہولت مل سکے سو پاکستانی دیسپورا جو ہے اس کا ریاکشن جو ہے وہ قابل دیدنی ہے خواتین و حضرات گیارہ مئی تک کوئی چیز سیٹل ڈاؤن ہوتی نظر نہیں آ رہی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوگا کیا کیا ہو سکتا ہے تو اکیڈیمکلی سپیکنگ اگر میں بہت ہی سٹیٹ فارورڈ بات کروں تو وہ مطلب اکیڈیمک بات کروں جسے ہم کہتے ہیں سیدھی سیدھی بات وہ یہی ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈائلاغ اور نیگوسییشن کا سلسلہ شروع ہو جب میں عوام کا ذکر کرتا ہوں تو عوام سے مراد وہ ریپری جو باقی سب کے مخالف کھڑی بھی ہے جو پاکستان تحری کے انصاف تو ضروری ہے کہ پاکستان تحری کے انصاف اور اسٹیبلشمنٹ پلاس دی کرن گارمنٹ دی have to get into negotiation ہمیں تاریخ نہیں بھولنی چاہیے کہ 1971 کا جو ڈباکل ہوا جو بیکلش ہوا بنگلہ دیش کی صورت میں اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا اور اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی جو پلیٹیکل پارٹی تھی فورس تھی جو بھٹو صاحب کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ان کے دمیان معاہدہ ہوا اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پلیٹیکل انولمنٹ میں سٹیپ بیک ہو گئی اور پھر ہم نے دیکھا 1971 سے لیکے 1977 تک جو ہے وہ سیبل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا کنٹرول رہا اور اسی دوران ہم نے دیکھا کہ جب 71 میں یہ ڈائلوگ ہوئے تو پلیٹیکل پارٹی کے درمیان فری اور فیر ایلیکشن ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی 71 سے پہلے اس قسم کے ڈائلوگ کبھی بھی پلیٹیکل پارٹی اور ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نہیں ہوئے تو آج شاید اس کا حل یہ ہے کہ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ اور جو ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینے والی پلیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے ساتھ بیٹھیں اور let's get into a ڈائلوگ اور free and fair elections کی طرف بڑھیں اور اس سے جو نتیجہ نکلے اس کو تمام تسلیم کریں اگر پاکستان تحریک انصاف نہیں جیت پاتی تو پاکست لیکن کیا یہ بات ہو پائے گی اس کے امکانات فی الحال نظر نہیں آتے اور یہ کہ انڈیپینڈنٹ سیویلین گارمنٹ بن جائے اور free and fair elections ہو جائیں یہی وہ ہڈی ہے جو اس وقت گلے میں پھنسی ہوئی ہے اور اس ہڈی کا علاج جو ہے وہ ایک حلکہ سوچ رہا ہے کہ اس کا علاج جو ہے وہ زور زبدستی اور دھونس ہے اور ایک حلکہ سمجھ رہا ہے اس کا علاج عوام کے جذبات کو رسکتا ہے اسپیکٹ کرنا ہے اور اس دلدل سے نکلنے کا ایک واحد یہی طریقہ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو سکا یعنی کہ نیگوسیشن نہ ہو سکا اور نیگوسیشن میں اکلمندی تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف صاحب پاکستان کے چیف آفت آمیسٹ آف جنرل عاصم منیر صاحب پاکستان کے چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب اور پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علی صاحب اٹلیس یہ پانچ افراد ایک میز پہ اکٹھے بیٹھیں اور اس دلدل سے پاکستان کو نکالیں کیونکہ اگر اس دلدل سے پاکستان کو نہ نکالا گیا تو دوسری سیچویشن کیا ہے دوسری سیچویشن یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو شہدانے والے دنوں میں بین کر دیا جائے اب یہ سپریم کورٹ کے اندر یہ گرفتاری کے خلاف اپیل جاری ہے جب آپ میری یہ بات سن رہے ہوں گے تو اس وقت فیصلہ آ جائے گا اور دیکھتے ہیں فیصلہ کیا آتا ہے سو اگر اس دلدل سے نہ نکالا گیا اور اس الجھاؤ کو ڈائلوگ سے ختم نہ کیا گیا تو پھر کیا ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کو بین کیا جائے گا خان صاحب کو جیل کے اندر رکھا جائے گا اور پھر پاکستان طریقہ انصاف کے اندر دھڑے بندی کی جائے گی اور پاکستان طریقہ انصاف حصوں میں بٹتی نظر آئے گی اور پھر جا کے شاید الیکشن کروا دیے جائیں اور پھر نتائج جو ہیں وہ سیلف ڈیزائنڈ اور سیلف ٹیونڈ ہوں لیکن اگر ایسا کیا جائے گا تو جس دلدل کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس بھمر کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس بھمر سے ہم نکلے نہیں ہیں صرف یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے وہ آکسیجن مہیا کر دی گئی ہے کہ ہم دو دن اور پن اپلیں ناظرین گیارہ مئی تک کی اپ ڈیٹس میں نے آپ کے سامنے رکھی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا اب تک کے لیے اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اگلے بھی لوقت کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ